بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم شدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوزیورد ہم موجود ہیں اس وقت وفرزون کے علاقے میں پندرہ اے پور کے علاقے میں آج جمعے کا دین ہے جبا کے تقریباً گیارہ بج رہے ہیں اور یہ سامنے ہے راشت منہس روڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں ناغن چرنگی سے ہوتے ہوئے پھر بلائی ورڈ کے اوپر سے ہوتے ہوئے تھوڑا سا موسم بھی دکھاتے ہیں علاقہ بھی دکھاتے ہیں اور پھر یوکی سے ہوتے ہوئے نوٹ کراچی کی طرف کریں گے آئیے ہمارے ساتھ دیکھئے اور جانئے جمعے کے دن کیا صورتحال علاقے کی یہ دیکھیں پودے بک رہے ہیں کس رکھت ہم موجود ہیں داشت منہس روڈ پر اور یہ سامنے ہے ناغن چرنگی کا اخلائی ور یہ ہے الہویوی ریسٹورنٹ کافی پرانا اور مشہور اور یہ شروع ہو گیا ہے ناغن چرنگی کا کبھی دھوک نکل آتی ہے تو کبھی بادل چھائے ہوئے ہیں موسم میں بہت ہلکی سی دھنڈک دی ہے بل بورڈز کی لمبی سیڈیس اس پول علاقے میں موجود ہے لیٹوں کی چھتوں پر لگے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم پہنچے ہیں چرنگی پر یعنی کہ ناغن چرنگی پر اور یہ نیچے کے مناظر ہیں موسم خاصا ساف سترہ ہو گیا ہے صبح صبح کے وقت تو یہاں پر کافی گوش موجود تھی ویزیبلیٹی کافی کم تھی یہ ریڈ بس جا رہی ہے ناغن چرنگی یہ پلائیوور پر سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور یہ نیچے ہے پول ڈی سٹریٹ ناغن چرنگی کی یہ دیکھیں آپ کہاں سے نکلے دکان برائے فروخت ہے اور باورچیوں کی سب ڈیگے فتپاد پر بھری بھی ہیں عجاز پفان اور یہ ہے پاکستانی چائنیز کانٹیننٹل پاس فوڈ باربیکیو سی فوڈ ڈیشیز دیکھیں آپ پورا سیٹ اپ فتپاد پر ہی لگا ہوئے ہیں انسانیز کانٹیننٹل پاس فوڈ سوہ 11 سوہ 11 بجے کا ٹائم ہے یہ الہاج اختر الہمیٹ کی دکان پک پاٹ سے سیٹ ہوئی بھی ہے اور یہ رہا ڈرائی فروٹ کا سیٹ اپ چونکہ جمعہ کا دن ہے اور صبح کا وقت ہے تو زیادہ ترتھیلے بن پڑے ہوئے ہیں اور یہ یوپی کا علاقہ آگیا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے ان ڈمپر سے دور رہنا چاہیے بھائی یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ان کو تو موٹر سائیکل سوار نظری نہیں آتے اکثر اور بہتر یہ کچل دیتے ہیں موسیقی 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 کچھرے سے بھرے ہوئے ٹرک کہیں گے سارے ڈمپر مختلف جگہوں سے صفائی کے سلسلے میں کچھرہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ڈمپنگ سائٹ پر یہ آگیا ہے روڈ فورٹی ٹول ہنڈرڈ سٹیشن گرین بس کا 21 جنوری کو چلسہ ہونے جا رہا ہے توار کے دن متحدہ فاغی مومنٹ کا یہ ہے روڈ اکیشی رین اور یہ دیکھیں آپ یہ سارا کرش پڑھا ہے روڈ پر کس قدر نقصان دے ہیں یہ رات کے وقت میں اور سائیکل سواروں کے لیے خاص طور پر اور کبھی بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے بائی کے سلپ ہو سکتی ہیں لیکن بس ڈال کے چھوڑ گیا گیا ہے اور بالکل یہ روڈ اپیشیری ہیں اس کے بالکل سامنے یہ ہے اور یہ پانی شیبریج کا ہے یا میٹھا پانی ہے تو بھائی جس نے بھی ڈلوایا اس کو صفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر آگے بڑھتے ہیں یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس علاقہ میں کیا صورتحال ہے سروس روڈ سے چلتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں آپ نے یہ سکول ہے اللہ سر فانڈیشن سکول دیکھتے رہیے علاقے کو اور جانیے کہ یہاں پہ کیا صورتحال کاروبار کیا اور یہ آگے سے روڈ ہی بن کی ہی ہے واو زبردست ہے دیکھ رہے ہیں آپ بیریئر لگا کے روڈ بن کر دی گئی ہے کیا وجہ ہے اس کا تو پتہ نہیں اب پس چلتے ہیں انڈوڈ کی طرف آتے ہیں просто ہدیکھتے ہیں Panڈب کھٹا ہڈیک پھرے ہیں تمپ بیروں کے پھر کھٹا reopening zacرد سے زبریں پھر ڈیشن کھٹا ہڈیک پھر ڈیشن کا پھ especially یہ ہے ایلیون بی نوٹ کراچی یہ علاقہ ہے یہ اچھا یہ مسجد اور امام بارگاہ اس لیے روڈ بند ہے تو یہ وجہ دی روڈ کے بند ہونے کی ایلیون بی ہے یہ نوٹ کراچی کا نیم کے درخت لگے ہیں یقیناً بیسیوں سال پہلے لگائے گئے ہوں گے جو اب گہرے سایہ دار درختوں میں تبدیل ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ ہے ایلیون بی نوٹ کراچی یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ لیتے ہیں اندر کسی گلی میں دیکھتے ہیں یہاں کی گلیاں کیسی ہیں چلاف کا تو زالہ اچھا ہی لگ رہا ہے جو دیکھیں آپ الیکشن کی گہمہ کے ملک ایم کی ایم کی ایم کی جنڈے لگے میں خوبصورت چوڑی سڑک ہے ساپ سوسرا بلکل ماہول ہے چاہتی ہاتھ پک سفائی ہے یہ ایلیون اے ہے نوٹ کراچی کا جاندار گھر بنے میں دیکھیں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے ایلیون اے نوٹ کراچی کا ہے یہ کافی بڑے گھر ہیں یہاں پر سائز میرے خیال میں یہ چار سو گز سے بڑے ہوں گے یہ گھر اور کچھ چار سو گز کے بھی ہو سکتے ہیں یہ جماعت اسلامی کی چوکنگ ہوئی بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ بس خود ہی جان لیں آپ کیا ہو رہا ہے ڈیون اے کی گلیاں آپ نے دیکھیں تھوڑی بہت کمرشیلائزیشن یہاں بھی گھروں میں ہوئی بھی ہے اور یہ اب ہم آگئے ہیں شاہرہ نور جہاں پر شاہرہ نور جہاں کافی لمبی روڈ ہے یہ دیکھیں سامنے بگ بائٹ ریسٹورنٹ ہے یہ یہاں سے جائیں گے تو آپ سفیحسن قبرستان کی طرف راستہ جائے گا اور یہاں سے راستہ آرہا ہے جوہے نگری پھانے کے طرف میں ہے یہ ہے بارہ دری والی روڈ دیکھ رہے آپ کیسے ریس لگاتے پہ جا رہے ہیں پیسنجر بیٹھے ہوئے لیکن کوئی منع ہی نہیں کرتا ان لوگوں کو کیا دادا گیریوں چاہیے ہیں ان لوگوں نے ان رکشے والوں نے یہ بڑے بڑے جو رکشے ہیں 8 سیٹر اور 12 سیٹر وہ اسی طریقے سے سفر کرتے ہیں جو ویئرز یہ تھوڑا سام یہاں بھی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا سیکٹر ہے پتلی پتلی گلیاں ہیں یہاں پر سیکٹر آٹھ ہے یہ نورٹ کراچی کا سیکٹر ایٹ نورٹ کراچی کا ہے یہ دائرہ گھر چھوٹے ہیں اس کا مطلب ہے یہ 120 گھرز کی کیٹیگری ہے تو گاڑیاں تو باہر ہی کھڑی ہوں گی نا پھر اندر تو جگہ ہی نہیں ہے اور یہ یہاں کی سرک کی حالت ہے گاڑائی ہونے کے بعد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیکٹر ایٹ نورٹ کراچی ہے اور یہ اس کا پارک ہے گراؤنڈ جہاں بچے کھیلکود میں مصروف ہیں اس وقت لیکن اندر کوئی گراس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بد انتظامی اروج پر ہے ایک کلو دودھ کے ساتھ ایک اور دودھ پھری ہے بھائی سیکٹر آٹھ نورٹ کراچی میں دکانیں سب بنی ہی ہیں یہ دیکھیں میں گلی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں تو کارپٹنگ آپ کو نظر آرہی ہے نا یہ دیکھیں آپ گلی یہ بنی ہی ہیں انتوں کی مدد سے جو مچھی بھی ہے علاقے سے باقی سڑکوں سے اور یہ ایک پائدار طریقہ ہے فرمنٹ سلوشن نکل آتا ہے سڑک ذرا لمبے عرصے تک چل جاتی ہے یہ والی اور یہ برابر میں دوسری سڑک ہے دیکھا آپ نے یہ عمل کافی شروع ہو گیا ہے جیسے کہ جہور کا انٹر پاس ہے وہ بھی انیٹوں کے ذریعے بنایا گیا ہے اور بھی مختلف جگہوں پر یہ اب انٹیں لگائی جا رہی ہیں سڑک سڑک دیر پا رہے ہیں یہ دیکھیں رونگ سائیڈ سکرٹ ہاتھوں میں گاڑی رونگ سائیڈ چل رہی ہے سکر ہی نہیں ہے مین روڈ پہ آپ اتنا رونگ سائیڈ سپر کرنا ہے واپس ہم مین روڈ پہ آگئے ہیں تو ویڈیو کو ہم اختیام کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جال نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ پہ مجھے اجازت دیں السلام علیکم